آپ کو ایک کمرے میں جو ہے بوریت محسوس ہوگی بہت بور لگے گا اور جب آپ کو ایک سو تین ایک سو دو بخار آئیں گے آئے گی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں اور آخر میں جب میرا ریپورٹ آ گیا اور میں گھر سے بھاگ گیا میں نے چھوے چار بجے بھور میں ایمبولنس کو فون کیا بھائی میرے کو کوویڈ لے کر چلو وان نٹ ایٹ ہے یہاں کا نمبر تو ہم نے فون کیا وہ انہوں نے آئے ایمبولنس لے کر تقریباً چھ بجے آ کر کے جو ہے میرے کو کال کیے میں سیدھا سیدھا بیگ اٹھائے اپنا میں سامان صاحب رکھ لیا تھا جرورت کا چیز رکھ کے میں چلا گیا اور جا کے ایمبولنس میں لیڑ گیا وہ بولا کہاں جانا ہے تو میں بولا یہاں 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 چلو اوکے چل گیا ایک ہسپیٹل کا میں نام نہیں لیا تھا کہ جہاں میرے کو نہیں جانا تھا اس کا میں نام نہیں لیا تھا چل گیا جانے کے بعد کیا ہوتا ہے کوئی بھی ہسپیٹل میں بیڈ خالی نئے اوکے سیٹ خالی نئے آکسیزن نئے دو چار ہسپیٹل میرے کو ایمبولنس میں ایسا 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 گھومائے ہو لوں تو گھومانے کے بعد میرے کو کہیں بھی بیٹ نہیں ملا تو وہ بولتے ہیں کہ چلو کیجئے چیکی بچہ ہے گورنمنٹ ہسپیٹل ہے وہاں تو بیٹ مل جائے گا تو چلنا ہے کیا آپ کو تو میں بولا میں وہاں نہیں جاؤں گا کیا کہ وہاں کا جو واد ہے کوویڈ نائنٹین کا واد ہے وہ بہت اوپر میں دیا ایک دم ایک دم پہاڑ کے اوپر میں دیا ہے جیسے کہ کوئی ڈاکٹر ٹین ٹی بل پر آئے گیا اور باقی کوئی نہیں اکیلے تو مڑو یا سڑو ایسا رہتا ہے میں بولا میرے کو گھر ڈروپ کر دوں تو ان لوگوں نے بولا پکا گھر ڈروپ کر دیں ایک چلی کیا ہونا جو اتنے دن میں گھر میں بند تھا تو میرے کو ایسا لگتا لنا آگے جیسے کہ سینٹر جیل میں ڈال دیا ہے میرے کو باہر کا دیکھ رہا ہوں ہوا نہیں پانی نہیں خود سے بھابی ہماری بہن لا کر کے کھانا دیتی تھی دروازے پر ٹام دیا کرتی تھی اور میرے کو فون یا تو پھر گیٹا ایسا بجا دیتی تھی بیلو اگرہ اور بولتی تھی کہ کھانا ہے کھالو میں کھانا لے کے آتا تھا وہ لوگ بھی رو رو کے چلے جاتے تھے کہ مل بھی نہیں سکتے ایسا حالات ہے تو میں کھانا نکال لیتا تھا اللہ کر کے یہی پر جو ہے ڈائننگ ڈیول ہے اس کو پر ایک پلیٹ نکالتا تھا اس پر ڈالتا تھا خود سے اور ڈال کر کے کھانا ڈال کے کھاتا تھا جتنا کھا پایا کھا پایا کھا پایا نہیں کھا پایا تو اس کو میں کھوڑے میں پھیک دیتا تھا ایسا بہت دن تک میرے ساتھ چلا بہت دن تک چلا میرے کو بہت بہت باریاں دولی تھی وہ باہر جانے کا کارنمنٹ کیا ہوئے جب میں وہاں بہار گیا ایمبرانس میں سے لیٹ کر کے گیا اور وہاں سے آیا ہوں تو میں تو ایک چیز تھان لیا تھا مرنا ہے تو آپ گھر میں مرنا ہے بیٹا جو کرنا ہے گھر میں کرنا ہے چل راجہ ریڈی ہو جا لڑنے کے لیے آپ کوچھ رہیں کئی ہسپیٹل نہیں کوچھ نہیں اوکے تو لاسٹ این فائنل میں نے ایک اور چیک اپ کرائے اپنے پاپا کے ساتھ ایک اور ہسپیٹل گیا یہاں لوکل میں میرے پاپا بولے چل بیٹا میرے ساتھ ہم تیرے کو کراتے ٹھیک ہے پاپا کے ساتھ گیا پاپا گاڑی چلا کے گئے تو پاپا کا بھی ہینڈل تھوڑا ہیسے ہو رہا تھا میں بولا کہ ٹھیک ہے پاپا وہاں سے چیک اپ کرنا کیا گئے وہاں سے بھی دوا لے لیئے اور گھر آتے ہی ایک گود نیوز ملتا ہے کہ یہاں اے پی گورنمنٹ کے طرف سے جو ہے ایک کٹ آتا ہے COVID-19 کا ہوم سلویشن کے لیے اوکے تو یہ کٹ ہے یہ کٹ آتا ہے اور اس کا میں فوٹو دے دیتا ہوں کہ کون کون سا اس پر ٹابلٹس ہیں کیسے کھانا ہے کون سا ٹیم ٹیبل ہے اور کتنا ایم جی کا کون سا ہے تو یہ سب میں اس پر ڈال دیتا ہوں یہ جیسے کہ میرے لیے ایک امرت آ گیا گھر پہ تو میرے کوئی پتہ نہیں اس کے نام سنتے ہی میرے کوئی اندر سے کون فیڈنس پائدہ ہوا ایک ہمت کہ ارے اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا نہیں تو یہ لوکل ڈاکٹر سالے چور ہیں چور ایک نمبر کے سبھی ڈاکٹر نہیں پہل رہا ہوں کچھ کچھ ڈاکٹر جو چور ہیں آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے جلدی لیکن جب جب 800 900 1200 کا چونہ لگائیں گے کرونا وائرس کے چلتے جو ابھی وائرس سے اس کے چلتے یہ لوگ کتنا کمار ہیں ہم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے بہت کمار ہے بہت اوکے یہ آیا ہمارے گھر پہ میرے لیے خاص کرکہ میری بہن لے کے آئی لڑو جاگر کے جیسے بھی لائی ہو لے کر آئی اسے میں کھایا 3 سے 4 دن میں میرے کو اپنا باڈی میں ایکٹیویٹ دکھنے لگا کہ ہاں میں ٹھیک ہو رہا ہوں ایسا میرے کو محسوس ہونے لگا تو اور ہمت آیا اور ڈیلی ایک سنترہ ڈیلی ایک سنترہ پل کھاؤ یا نہ کھاؤ سنترہ ضرور کھاؤ چبا چبا کے یا جوس وہ کھاؤ جیسے کہ آپ کو ہو گیا ہے کوویڈ ہو گیا ہے تو کھانا آپ کو کھانے دل نہیں کرے گا لیکن آپ کو کھانا ہے اس کو ایسا لیجئے موہ میں بھڑیے موہ میں بھڑیے اور ایک گھوٹ پیچی اس سے پار کریں کسی بھی طرح پیٹ میں جانا ہے تاکہ آپ کا اینرجی بنائے رکھے جب پیٹ میں آنچ رہے گا decision مکہ سکتا ہوں جو ملتا وہ کھائیں کوئی چیز میں رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ اور چھلی کھانے آپ انڈا نہیں مکھا سکتا مکہ آپ چکن نہیں کھاندہ جائے کتنا بھی آپ کو یہ ہو جائے بدن شیخ ہو جائے آپ کا آنکھ سے آنسو آ رہی ہے یا پھر آپ کو چہرہ لال پڑ گیا ہے یا آپ کو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ ہمت مت ہارنا میں بہت ہمت کیا ہوں ہمت کبھی مت ہارنا یا ہمت ہارے تو بس گھر پورا آپ کا بکھڑ جائے گا اور گھر والے سب ہار جائیں گے آپ ہمت مت ہارنا آپ کے گھر والے اگر آپ کے سامنے بھی آتے ہیں تو مسکراتے رہنا کیونکہ آپ کی مسکرہت سے ان کی ان کا ہمت بنا رہتا ہے اگر آپ ہار گئے تو وہ ہار جائیں گے جو آپ کو ڈیلی کھانا پینا ناستہ لا کے دے رہے ہیں جو آپ کو سیوہ کر رہے ہیں بہر بہر سے ہی سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہار جائیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمت بنایا رکھنا تو ان کا ہمت بڑھ کر آ رہے گی اگر دوستو تو یہ سب تو میرے ساتھ گجرات تھا ایک اور آپ لوگوں سے بات بتا لیتا ہوں اس درمیان اس درمیان ایک درگھٹنا ہو جاتی افسوس ناک میرے ساتھ ہوا ہے بہت ہی ایموسنل والا ہاں پا موسیقی